لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کامیاب کون ہوگا اس زمن میں قرآن کریم بہت واضح ہے کہ ان المتقین مفازا کہ بالتحقیق وہ لوگ جن میں تقوی ہے وہی تو ہیں جو جیت گئے اب تقوی کیا ہے بہت آسان زبان میں تقوی اس احساس کا نام ہے کہ انسان ہر عمل سے پہلے اپنے دل کی کسوٹی پر اپنے دل کے ترازوں پر اپنے دل کے سکیل پر اس معاملے کو رکھے اور دیکھے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا ہے تو کر لے نہیں قرار دیا تو رکھ جائے تو جس کا جتنا معاملہ اللہ تعالی سے سٹرونگ ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا زیادہ خیال رکھنے والا ہے تو یہ تقوی ہے آپ نے اپنے دل کی کسوٹی پر ہر عمل کو جانچنا ہے بس تو خیر بہرحال تو جیت اصل میں آخرت کی جیت ہے جیت اصل میں آخرت کی جیت ہے لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انسان کہ تو دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقاها اصل میں رہنے والی تو آخرت کی زندگی ہے جو دائمی ہے اور ہمیشکی کی ہے تو ادھر میند نہیں کرتا تو ساری میند یہی لگا دیتا ہے سمجھتا ہے یہی رہنا ہے نا نا مومنین کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا وہ تو آخرت کی طرف نظر رکھتے ہیں آخرت میں کمائی اپنی جمع کرتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْأُولَى ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات کی تھی لوگوں سے تو آج تمہارے صحیفے میں تمہاری کتاب میں قرآن میں تمہارے مصحف میں پہلی دفعہ یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب فائز المرام ہو گیا کون اب یہ ذرا چیزوں پہ غور کرے بڑی گہری بات ہے دو لائنیں بڑی گہری بات ہیں کون کامیاب ہو گیا کون فائز المرام ہو گیا کون اونچے درجے والا ہو گیا جس نے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا دل کو گناہوں سے محفوظ کر لیا یہ دو الگ الگ بات ہیں دل کو خالص کرنا اللہ کے لیے کہ تمہارے دل میں صرف تمہارا رب بستا اور دل کو گناہوں سے محفوظ کر لیا یہ تقوی ہے جس کا جتنا آلہ درجہ ہوتا ہے وہ اتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ دو باتیں ہو گئیں پھر فرمایا زبان کو سچا کر دیا اللہ اکبر ست مقال سچا کر دیا سچ بولتا ہے حق بیان کرتا ہے زبان کو سچا کر دیا نفس کو مطمئن کر لیا نفس کو مطمئن کر لیا اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا سبحان اللہ پانچ چیزیں پانچ یہ جیت گیا نمبر ایک اپنے دل کو خالص کر لیا اپنے قلب کو خالص کر لیا اللہ کے لیے اپنے دل کو گناہوں سے محفوظ کر لیا اپنی زبان کو سچا کر دیا اپنے نفس کو مطمئن کر لیا اور اپنے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے بہتر بنا لیا اس روایت کو ترغیب میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو پانچ اچھا نفس کو مطمئن جو ہے باقی چیزیں تو بڑی آسان ہیں کمپیرٹیو لی لیکن نفس کو مطمئن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رب کی عبادت کا عادی بنا لو کہ نفس مطمئن نہ عبادت ہی سیت منان حاصل کرتی ہے یعنی کہ اگر تم عبادت نہ کرو نہ تو تم بستڑپتے رہو بن پانی کی مچھلی کی طرح اور اللہ کی عبادت صرف نماز تک محدود نہیں ہے مومن کے لیے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے تو مطلب کیا ہوا کہ تم ہر لمحے اس کی عبادت میں رہو اور اسی کی ریاضت کرو اسی کی محنت کرو تو یہ نفس کا اتمنان ہے اسے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ کیا نماز میں تمہیں اتمنان نہیں ملتا کہا اَلَمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ اَلَمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ اَلَمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ہی نہیں مجھے اس کی عبادت میں اپنے آپ کو میں نے مٹا دیا اسی کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ صبغت اللہ اللہ کا رنگ وَمَنْ نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغہ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اس کی عبادت کے رنگ میں رنگ جاؤ پھر نفسِ مطمئنہ کے مقام پر پہنچ کر وہاں قرار و ثبات پانے کی کوشش کرو نفسِ مطمئنہ کے مقام پر اور اس کی تو اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے نفسِ مطمئنہ کے کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ اب نفسِ مطمئنہ اتنے عالی مقام پر پہنچ گیا ہے نفس کہ اللہ نے اس سے مخاطب ہو کر کلام کیا ہے باقی کسی نفس سے مخاطب ہو کے کلام نہیں کیا نفسِ امارہ کو تو ایک کانورسیشن میں ذکر کیا ہے نفسِ لغامہ کی قسم کھائی ہے نفسِ مطمئنہ سے اللہ نے مخاطب ہو کر کلام کیا ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ تو نفسِ مطمئنہ اللہ اکبر تو انسان اپنے نفس کو اپنی جان کو اپنے اندر کو اپنے باہر کو خدا کی عبادت میں صرف کرتے ہیں اور عبادت صرف ان پانچ دین کے ستونوں کا نام نہیں ہے مسلمان کا ہر لمحہ عبادت ہے وہ جاگ رہا ہے وہ سو رہا ہے وہ کھا رہا ہے وہ پی رہا ہے وہ کام پہ جا رہا ہے وہ جاپ کر رہا ہے کیونکہ اس کی نیت ہے میں تو اپنے گھر والوں کے لیے حلال کماؤں گا میرے رب نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے بس اس کا جانا اس کی میند کرنا اس کا کھڑے رہنا اس کا سمان لوڈ کرنا اس کا ڈیلنگ کرنا اس کا میٹنگ کرنا اس کا فون سارا کوئی عبادت ہے ہر جاب کی ڈیوٹی نبھا رہا ہے حلال طریقے سے صحیح طریقے سے عبادت ہے تو مسلمان کے لیے تو ہر لمحہ عبادت ہے نیتیں ٹھیک کرو اپنی نیتیں ٹھیک کرو اور تم یہ دیکھو کہ تم صرف دنیا میں کمائی نہیں کر رہے کافر تو صرف دنیا میں کمارے نا تم یہاں پہ بھی کمارے ہو وہاں پہ بھی کمارے ہو اور کما بھی رہے ہو سبحان اللہ تو نفس مطمئنہ عبادت ہی سیت منان حاصل کرتا ہے اور عبادت کا ذائقہ نہ چکھے تو تڑپتا رہتا ہے اور پھر اپنی طبیعت کو اچھے اخلاق کا خوگر بناو اچھے اخلاق پیدا ہو جائے تمہارے اندر کہ اچھے اخلاق سے کم پر تو تم بات ہی نہ کرو اپنی جان کو تو ملامت کرو کہ یہ بات جو تُو نے کر دی ہے یہ چپتی ہے اس کا دل نہ دکھاؤ گئی یہ بات جو تُو نے کر دی ہے نا یہ ذرا ترش تھی یہ بات جو تُو نے کر دی ہے نا آج یہ پتا نہیں یار کرنی نہیں چاہیے تھی تجھے تو ہمیشہ پہلے تولو پھر بولو پہلے تولو پھر بولو یہ زبان سے نکل گئی نا بات تو بس یہ تیر کی طرح ہے کہ بات اور تیر نہ واپس لوٹیں روح نہ پھر سے پائیں گے اور روح بھی نکل گئی تو بس ختم پھر نکل گئی تو نہ بات لوٹتی ہے نہ تیر لوٹتا ہے نہ روح لوٹتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اچھے اور صاف پیدا کرنے کی توفیق اطا فرمائے اچھے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق اطا فرمائے ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق اطا فرمائے ان دلوں کو پاک کرنے کی توفیق اطا فرمائے کوئی تذکیت تو نفس کرنے والا مل جائے تو کیا ہی بات ہے اور پھر اپنے دلوں کو گناہوں سے بچا بچا کے رکھو گناہوں سے جب انسان بچتا ہے نا تو دل کا آئینہ ٹوٹتا ہے دل کا آئینہ ٹوٹتا ہے کیونکہ نفس کو اس کا کھانا نہیں ملتا تو وہ اندر شور مچاتا ہے تم اس کو شور مچانے دو اس کو آئینے توڑنے دو یہ شیشے کا محل ہے اس کو توڑنے دو اس کو کہ تُو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ پاہو تُو عزیز تر ہے دکانِ آئینہ ساز میں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا وہاں پہ یہ چکنے ٹوٹے ہوئے شیشے یہ غموں میں ڈوبے ہوئے اپنے گناہوں پہ نادم شیشے یہ رو رو کے ہلکان ہوئے اپنے گناہوں پہ یہ شیشے بڑے مقبول ہیں وہ جو چمک دھمک میں دنیا کی گم نفس کے پجاری شیشے ہیں نا ان کی کوئی وقت نہیں ہے وہاں تو تُو بچا بچا کے نہ رکھ کسے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی اللہ اکبر میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افے بندہ نواز میں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی